ایک تو آپ کی بنائی گئی اشیاء اور دوسرا ہے آپ کی بنائی گئی اشیاء میں استعمال ہونے والی اشیاء تو دو باتیں ہیں ایک ہے راو میٹیریل اور دوسری ہے پرادکٹ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف راو میٹیریل یا پرادکٹ دونوں میں سے ایک کو کنسیڈر کرتے ہیں لیکن آپ کی یہ دونوں اشیار انونٹری کہلاتی ہیں اب یہاں پہ ایک مثال ہم لے لیتے ہیں اگر ہم عدویات کی فیکٹری کی بات کرتے ہیں اگر ہم عدویات کی فیکٹری کی بات کرتے ہیں تو اس میں پہلا جو یعنی کہ مثال کے طور پر ایک فیکٹری پینڈال ٹیبلٹ بنا رہی ہے تو جو پینڈال ٹیبلٹ بنا رہی ہے تو وہ پینڈال بنانے کے لیے اس کو مختلف چیزیں چاہیے اس کو پیرا سکا مول سالٹ چاہیے اس کے علاوہ باقی چیزیں چاہیے تو اس کے علاوہ اس کو ایکسپینٹس بھی چاہیے ایکسپینٹس کیا ہوتے ہیں محمد یوسف صاحب مائک کو کلوز کریں باقی چیزیں میں اس کو چاہیے اس کے علاوہ اس کو پیکجنگ مٹیریل بھی چاہیے پھر اس کو پورٹسنگ مٹیریل چاہیے اس کو بائنڈنگ مٹیریل چاہیے جو چیزیں اور ان کو ہم کہیں گے raw materials یعنی کہ اردو میں کہیں گے خام مال اردو میں کیا کہیں گے خام مال تو خام مال سے وہ مشنری کے ذریعے اور اپنے بندوں کے ذریعے اس کو convert کرے گا پرادکٹ میں تو وہ جو پرادکٹ بنے گی وہ پیرا سیٹا مول یا پیناڈال کی گولی ہوگی ٹھیک ہے اب آپ کے کیس میں ہم آ جاتے ہیں آپ ایک میڈیکل سٹور کے اونر ہیں یا آپ فرمیسی کے اونر ہیں اب آپ کے پاس کسی اور کی بنی ہوئی اشیاء تو ہیں آپ خود نہیں بنا رہے ٹھیک ہے تو جو آپ خود نہیں بنا رہے تو آپ کے پاس راو میٹیریل اس لیول کا اویلیبل نہیں ہے لیکن آپ کے پاس کسی اور کی بنائی ہوئی پرادکٹس اویلیبل ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ آپ کا ایک میڈیکل سٹور ہے اس میں اگمنٹن سیرپ پڑا ہوا ہے اس کے علاوہ اس میں اگمنٹن ٹیبلٹ پڑی ہے پھر جناب اس میں دوفالیک سیرپ پڑا ہے یہ سارے کسی نہ کسی کمپنی کی پرادکٹس ہیں اب آپ جو بیچ رہے ہیں وہ آپ پرادکٹس بیچ رہے ہیں لیکن انوینٹری میں راو میٹیریل بھی رول ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کل کو اگر آپ عدویات کی فیکٹری لگانے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی جو انوینٹری ہے وہ دو طرح کی ہے ایک ہے آپ کی فیکٹری میں ان ہونے والی چیزیں اور دوسری ہے فیکٹری میں سے آؤٹ ہونے والی چیزیں جو فیکٹری میں ان ہونے والی چیزیں ہیں ان کو ہم راو میٹیریل کہتے ہیں اور وہ راو میٹیریل کنورٹ ہوتا ہے پرادکٹس میں اور آپ کی جو پرادکٹس ہیں وہ ریڈی تو سیل ہوتی ہیں آگے مارکیٹ میں جانے کے لیے یہ میرا خیال ہے کہ سکرین ابھی نہیں آ رہی میں منجمنٹ سے درخواست کروں گا کہ سکرین ابھی کلیر نہیں ہے سکرین ذرا ہماری پاور پوائنٹ کی سلائٹس کو درہ سامنے لائیے گا جی سکرین شو ہونے ہی ہو رہی یہ اس سے اگلی سلائٹ پہ یہ ہم نے پڑھا دیا ہے اس سے اگلی سلائٹ جی تو انوینٹری کے بارے میں میں نے آپ کو بتا یا کہ ایسی چیزیں جو آپ بنا رہے ہیں بیچنے کے لیے یا پھر جو چیزیں آپ بنانے جو چیز بنانا چاہتے ہیں اس میں استعمال ہونے والی چیزیں انوینٹری کے لگتی ہیں نہیں اس سے پیشے والی سلائٹ کیجئے گا وٹیز سٹاک میں سٹاک کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں یہ تھرڈ سلائٹ ہے ہماری یہاں پہ یہ وٹیز سٹاک تو یہ جو سلائٹ ہے اس کے اوپر اب ہم چلتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے انوینٹری اینڈ سٹاک مینجمنٹ تو میں پہلے انوینٹری کا بتایا آپ کو پھر اب سٹاک کا بتاتا ہوں دیں گے سٹاک کیا ہے دا گوڈز اور مرکنڈائز کیپٹ آن دا پریمیسز آف آ شاک یا ویر ہاؤس انوینٹری اور سٹاک میں اب آپ کے سامنے فرق آ گیا انوینٹری کیا ہے جو چیزیں آپ بنا رہے ہیں اور جن سے بنا رہے ہیں دونوں کو انوینٹری کہتے ہیں لیکن سٹاک کیا ہے جو چیزیں آپ نے اپنی شیلف پہ بیچنے کے لیے رکھ دی ہیں ان کو سٹاک آ گیا یہ اب آپ کو کلیر میں نے کر دیا انوینٹری میں تھا پرادکس ٹو سیل اور دوسری تھی جو پہلے تھی وہ پرادکس ٹو پریپیر یا راو مٹیریلز تھے جو راو مٹیریلز پلس پرادکس آر ایکوال ٹو انوینٹری دوبارہ سن لیں راو مٹیریل پلس پرادکس آر ایکوال ٹو انوینٹری بٹ سٹاک از آنلی پرادکس ٹھیک ہے تو جو آپ کی پرادکس ہے آپ جس کو آپ نے شیلف پہ رکھ لیا ہے بیچنے کے لیے اس چیز کو کہیں گے سٹاک ٹھیک ہے تو اب اکثر اوقات فارمیسیز اور میڈیکل سٹورز میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ انوینٹری کم استعمال ہوتا ہے وہ سٹاک زیادہ استعمال ہوتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس بھئی کتنے پیسوں کا سٹاک ہے ٹھیک ہے یا پھر اگلا آپ میں سے کوئی بندہ اگر جو فارمیسی یا میڈیکل سٹور پر کام کرتا ہو تو وہ اکثر اوقات آپ اس میں بات کرتے ہیں کہ یار آج سٹاک نہیں آیا تو سٹاک کا کیا مطلب ہے سٹاک کیا ہے یہ آج آپ کو میں نے اس کی پرپر ڈیفینیشن بتا دی ہے یہ ایسی چیز یا ایسی اشیا جو کہ آپ نے اپنی شیلف پر بیچنے کے لیے رکھ دی ہیں ان کو آپ سٹاک کہتے ہیں یہ جی سلائیڈ پھر غائب ہو گئی ہے اس کو ذرا دوبارہ پیجئے گا ابھی پھر غائب ہو گئی ہے سلائیڈ ہاں جی اس کے بعد اگلی سلائیڈ پر چلے جائیں یہ جی اب چونکہ ہمارا ٹاپک ہے نا انوینٹری اینڈ سٹاک مینجمنٹ میرا پڑھانے کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ میں کسی بھی ٹاپک کی پہلے جو الف بے ہے یا ایٹیمالوجی کہہ لیں یا اس کا ماخذ کہہ لیں یا اس کے لفظوں کا جو مین لبے لباب ہے میں پہلے اس کے اوپر بات کرتا ہوں ہمیشہ تو جب کسی بندے کو آپ کے مین ٹاپک کا ہی کنسپٹ نہ آ رہا ہو تو اس نے ڈیپلی کیا سٹیڈی کرنا تو سب سے پہلے ہم نے انوینٹری اینڈ سٹاک مینجمنٹ ان تینوں لفظوں کے بارے میں جاننا شروع کیا ہے اب تک ہم نے انوینٹری کی تعریف بیان کر لی ہے ہم نے سٹاک کے بارے میں پڑھ لیا ہے سمجھ لیا ہے اب ہم مینجمنٹ کی طرف جاتے ہیں آخر یہ مینجمنٹ کیا بلا ہے مینجمنٹ کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے منشنڈ ہے ہوپفلی آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے مینجمنٹ ریفرس ٹو دا پراسس آف پلیننگ آرگنائزنگ ڈائریکٹنگ اینڈ کنٹرولنگ ریسورسز تو اچیو سپیسفک گولز اینڈ اوبجیکٹیوز ایفیشنٹلی اینڈ ایفیکٹیوی یہ تو میں نے اوپر سے دیکھ کے بتا دیا آپ کو اب ہم اس کو آسان زبان میں میں آپ کے ساتھ مثالوں کے ساتھ واضح کرتا ہوں ایسا کام یا ایسا عمل جس میں آپ اپنے خاص مقاصد ازائم یا مقاصد ازائم یعنی کہ گولز اینڈ اوبجیکٹیوز اپنے خاص مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ منصوبہ بندی کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ چیزوں کی ترطیب سیٹ کرتے ہیں لوگوں کی ترطیب سیٹ کرتے ہیں ان کو ہدایات جاری کرتے ہیں اور ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں ریسورسز کے اوپر تاکہ آپ کا مقصد آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں کوئی بھی کام جو آپ نے کرنا ہے اس کو منجمنٹ کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں لیکن اگر وہ سائنسی بنیاد پہ کیا جائے یعنی کہ پراپر پلیننگ کے ساتھ اورگنائزیشن کے ساتھ یا ڈریکشن کے ساتھ کیا جائے اس کو منجمنٹ کہتے ہیں کوئی بھی کام آپ نے جو کرنا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر ہم بات کر لیتے ہیں آپ کے پاس ایک کار ہے اور آپ کار کی منجمنٹ کرتے ہیں یا کار چلاتے ہیں ٹھیک ہے اب کار کی منجمنٹ اور کار چلانے میں کار ڈرائیونگ میں فرق ہے کہتے ہیں کہ سٹیرنگ کا ڈرائیور ہے سٹیرنگ کا ڈرائیور کیا ہے وہ آیا کار کا مالک آیا اس نے ریموٹ کنٹرول سے دروازہ کھولا گاڑی میں بیٹھا اس نے اگنیشن سٹارٹ کیا یعنی کہ سیلف سٹارٹ کیا اور اس کو چلانا شروع کر دیا یہ ہے اس کا ایک کام جو کہ وہ کر رہا ہے لیکن اسی کو اگر ہم منجمنٹ کی طرز میں لے کے جائیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے کار کی منجمنٹ میں آنا اگر ہم کار منجمنٹ میں جائیں گے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے صبح اٹھ کے دفتر جانے سے پہلے نہانے دھونے سے پہلے ناشتہ کرنے سے پہلے ہم نے کار کو صاف کرنا ہے کپڑے سے تاکہ اگر اس پہ کوئی ڈسٹ وغیرہ ہے تو وہ اتر جائے یا پھر ہم نے اپنے ڈرائیور سے کہنا ہے کہ آپ نے اس کو ڈیلی صاف کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ ریڈی ہو کے کار کے پاس پہنچیں گے تو آپ نے اس کا بونٹ اوپن کرنا ہے اور آپ نے اس کا تیل پانی چیک کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے ریڈی ایٹر کو چیک کرنا ہے اور آپ نے اس کے انجن آئل کو چیک کرنا ہے بریک آئل کو چیک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ان چیزوں کو چیک کرنے کے بعد آپ نے ignition on کرنا ہے پھر آپ نے گاڑی کو آپ نے temperature normal کی طرف لے کے جانا اگر وہ تھنڈی ہے تو پہلے اس کو normal کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو drive کرنا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو steering کا driver تھا اور ایک جو دوسرا شخص ہے کام دونوں ایک ہے ایک ہی جیسا کر رہے ہیں لیکن جو car management کر رہا ہے وہ car کی care taking میں بھی involve ہے اس کے process اس کے جو کام کی جو steps ہیں وہ تھوڑے بڑھ گئے ہیں لیکن ان کے جو objectives اور goals ہیں اس بندے کے وہ اس سے کئی درجے بہتر ہیں جو کہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے کبھی اپنی گاڑی کو صاف تک نہیں کیا تو اب آپ کو یہاں سے ایک میں نے مثال سے سمجھایا کہ management کیا چیز ہوتی ہے اب ہم car management کی بجائے medical store management پہ چلے جاتے ہیں یا pharmacy management پہ چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ نکل کو یہی business manage کرنا ہے ایک medical store کا owner ہے suppose آپ owner ہیں آپ تقریباً صبح 10 مجھے اپنا store کھولتے ہیں لیکن اصولی طور پر آپ کا store کھولنا چاہیے صبح 7 مجھے لیکن آپ تو 10 مجھے اٹھتے ہیں تو آپ جاتے ہیں 10 مجھے کھولتے ہیں آپ کا آپ یعنی کہ کالے اس کے shutter کے کھولتے ہیں اور آپ تھوڑی سی صفائی بغیرہ کر کے اس پر بیٹھ جاتے ہیں اور customer آتا ہے تو آپ اس کو deal کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ اس کو پرچی کا بل بنا کے دیتے ہیں پرچی پہ رف پرچی پہ بل بنا کے دیتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ نے تھوڑا بہت market سے مال لینا ہو تو ایک گھنٹے کے لیے آپ market چلے جاتے ہیں مال لینے کے لیے جو wholesale سے آپ مال لکھتے ہیں آپ دوسرا شخص پر پرلی اپنے store کو manage کر رہا ہے وہ کیسے کرے گا جائے گا وہ بھی صبح 10 بجے ہی لیکن صبح صبح اس کا medical store ٹھیک 7 بجے جو اس نے time tag کیا ہے اس کا staff member یعنی کہ اس کا جو pharmacy technician یا pharmacy assistant ہے یا sales person ہے وہ صبح 7 بجے اس کے store کو open کرے گا اور اس کو exactly وہیں پہ کھڑے ہو کے اپنے business group کے اندر message کرے گا کہ میں نے اپنا store open کر لیا ہے یا آپ ذرا سمجھنا ہے آپ نے اس چیز کو کہ بھائی میں پڑھا کیا رہا ہوں میں اتنی important چیز پڑھا رہا ہوں کہ یہ چیز آپ آپ کو یوسف اور علی یوسف اور علی کیوں خلد ڈال رہے ہیں بھائی علی اچھا جی تو آپ نے اپنے staff کو کہا کہ ٹھیک صبح 7 بجے آپ نے بلکہ 5 منٹ پہلے 7 بجے کیا 6 بج کے 55 منٹ پہ صبح اس نے اس کا طالع کھولا اس نے آپ کو message کیا گروپ کے اندر کہ I am available on the premises میں یعنی کہ اپنے business کی والی جگہ پہ میں موجود ہوں اور میں نے اس کو open اور ساتھ ہی اس نے اس کی proper cleaning کی proper cleaning کے خالی cleaning یہ floor کی cleaning نہیں اس کے علاوہ آپ نے اس کو instruction دی ہوئی ہے کہ تم نے shelfوں کی cleaning بھی کرنی ہے اس کے علاوہ تم نے customer کے لیے پانی بھی بھر کے رکھنا ہے cooler تھنڈا کر کے رکھنا ہے جو پانی پینے والا cooler ہے اس کو آپ نے تھنڈا کر کے رکھنا ہے fresh glass اس کے اندر disposable cup اس کے پاس ہونے چاہیے وہاں پہ اس کے علاوہ اس نے وہاں پہ اس ہی چلایا ہے temperature کو وہ 25 degree کے پاس رکھ رہا ہے اور اس کی جو temperature کی log sheet ہے اس میں اس نے صبح 7 بجے اپنے temperature کو record کیا ہے اور جو refrigerator کا temperature ہے اس کو بھی اس نے refrigerator کی temperature sheet کے اوپر لکھ دیا ہے کہ صبح 6 degree centigrade تھا ہمارے refrigerator کا temperature ٹھیک ہے جی اب جو دوسرا بندہ تھا وہ بندہ جب صبح 10 بجے آیا نہ تو اس نے اپنی اپنے pharmacy یا medical store کا temperature نوٹ کیا نہ اس نے fridge کا temperature نوٹ کیا وہ تو رات کو اپنی fridge بند کر کے گیا ہوا تھا اور اگلے دن اس کا temperature جو fridge کا temperature تھا وہ تو 15 degree یا 20 degree کے قریب تھا تو آپ خود سوچیں کہ کون بندہ دکاندار رہا اور کون بندہ منجر بنا ٹھیک ہے تو ذرا آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ آپ نے جب management کرنی ہے تو آپ کی لاکھوں روپے کی دوائی وہاں پہ پڑی ہے inventory پڑی ہے اب وہ تو ابھی تو ہم inventory کی ہم تو اوپر اوپر کی مثال کی بات کر رہے تھے نا آپ کا وہاں پہ پیسہ پڑا ہوا ہے ہر شلف پہ آپ کی ہر ایک شلف کے اوپر آپ کے حق حلال کی جو آپ نے حق حلال کی محنت تھی جو آپ نے پلات بیچا تھا یا آپ نے والد صاحب سے یا بھائی سے پیسے لیے تھے جو آپ نے وہاں پہ پیسہ ڈالا تھا اور آپ اس کی قدر نہیں کر رہے یہ پھر دو لوگوں نے mycon کر لیا ہے میں یہ بول رہا ہوں کہ چیٹ کے اندر بات کریں جس میں بھی کرنی ہے اور اگر کسی کو وائس ایشو ہو یا سکرین ایشو ہو تو وہ چیٹ کے اندر بتائیں ٹھیک ہے تو جناب یہ یعنی کہ اپنا اس قطع ایک منٹ ہولڈ کیجئے یہ میری عواز آ رہی ہے ہاں جی ہاں جی میری عواز آ رہی ہے اوکے تو سکرین شیئر کر دیں دوبارہ اوکے جی تو جناب آپ نے یہ اس کو ہم نے اب اس کا یہ فرق میں نے آپ کو منجمنٹ کا بتا دیا اب آگے تھوڑا سا پڑھتے ہیں اٹ انوال یہ اسی میں تھوڑا سا پیچھے ہاں یہی پہ یہ آخری میں اس کی بولٹ جو ہے نا وہ سٹوڈنٹس کو بتانا چاہ رہا تھا نہیں پیچھے والی سلائٹ بتائیے پیچھے والی سلائٹ اس سے پیچھے والی جی یہی والی it involves coordinating and overseeing the activities of individuals اور groups within an organization to accomplish the desired outcomes ٹھیک ہے جی تو آپ نے coordinate کرنا ہے لوگوں کو اور groups کو اپنی organization یعنی کہ اپنے medical store میں آپ نے ان کے کام کو دیکھنا ہے اور ان کو coordinate کرنا ہے تاکہ آپ کو مطلوبہ مقاصد desired outcomes حاصل ہو سکے یہ ہے management ٹھیک ہے اور بندے جتنی management کرتے ہیں وہ آپ ساروں کو ہی پتا ہے even اگر ہم اپنے exams کی preparation کی بھی بات کر لیں تو وہ بھی management کی بغیر ہی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں management تو سیرے سے ہوتی ہی نہیں پڑھ لیا inventory کو stock کو management کو پڑھ لیا اب ہم پڑھ نے لگے inventory management کو یہ next slide کیجئے سیرے 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 جناب یہ پیسی پیسی شیل کے اوپر باؤنڈ کر رکھے ہمیں ان کو کسی مک پر وے میں آپ نے utilize کرنا یہ پھر ہٹ گئی ہے سلائیڈ سکرین سے تو آج تو یہ میرے سے سلائیڈ شیئر نہیں ہو رہی تھی اس لئے میں نے منجمنٹ سے انسکشن ان کو انونٹری منجمنٹ سے ہمارا کیا فائدہ ہے ہمارا دھیر سارا فائدہ ہے اتنا فائدہ ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہو گئے اور یہ باتیں شکر ادا کریں آپ کو تینک فل ہونا چاہیے جو کہ آپ کو ریال مینٹور اور ریال پریسیپٹر اور ریال پرفیشنل جو فیلڈ کے پرفیشنل ہیں ان سے لیکچرز دلوا رہے ہیں اور وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ کتابی بندے نہیں ہیں جن جو اپنے بزنسز کے مالک ہیں جو اپنی ان چیزوں کو ریال سینس میں اپنے بزنسز پر یوٹلائز کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کو وہ لیکچر دے رہے ہیں اور وہ ریال سینس میں وہ کوئی استاد یا یونیورسٹی یا کالج کے استاد نہیں ہیں پروفیشنل پیورلی پروفیشنل جناب اپجیکٹیو ہمیں فائدہ کیا ہوگا ڈیمانڈ فورکاسٹنگ اکثر وقت آپ نے لفظ سنا ہوگا یا ڈیمانڈ لکھوا دیں ڈیمانڈ لکھوا دیں ڈیمانڈ فورکاسٹنگ کا مطلب ہے آپ نے جو آپ کو چیزیں چاہیے آپ اس کی ایک دن کی ایک ہفتے کی یا پندرہ دن کی یا ایک مہینے کی پیشین گوئی کر لیں کہ جی آپ کو پتا چل جائے گا انونٹری اور سٹاک منیجمنٹ سے آپ کو ایک بطن کلک کرنا آپ نے سوفٹیئر کا تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ ایک مہینے میں میری پینا ڈال کی گولیاں اتنی بکھی مثال کے طور پر آپ کی پینا ڈال کی ایک مہینے آپ نے اگلے مہینے آپ نے ایک ہزار سے تھوڑی سی اوپر بارہ سو کے قریب گولیاں وہ آپ نے مگا لینی ہے تو آپ نے ڈیمانڈ فورکاسٹنگ کر دی اتنی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ آپ نے آپ کو یہ پتا چلی اس سے اپنا انونٹری منیجمنٹ سے یہ چیز آپ کو آپ اوبجیکٹیو حاصل کریں گے آپ کی دردے سر ختم ہو جائے گا اور آپ بیفور ہیڈ بیفور دا ٹائم یہ دوبارہ سر سکرین شیئر کر دیں بیفور دا ٹائم آپ کو چیزوں کا پتا چل جائے گا کہ یہ فلان چیز اتنی بھی کی مثال کے طور پر ایک مثال لے لیتے ہیں ایک ساشے ہے کرین میکس ساشے کرین میکس ساشے یہ یونیری ٹریکٹ انفیکشنز میں استعمال ہوتا ہے اب آپ نے یہ لے لیا دس ڈبلیس کے لے لیے یعنی مثال کے طور پر آپ کے پاس اس کے سو ساشے پڑے ہوئے اور پچھلے تین مہینے میں ایک مہین نہیں بکا تو آپ نے سٹاک کنٹرول یہ اگلا پوائنٹ جو میں بتانے لگا ہوں وہ آپ نے سٹاک کنٹرول کرنا ہے اس سے آپ نے وہ جو چیز آپ نے واپس کر دینی ایک کسٹمر اپنی کمپنی کو کہ ہماری تو یہ چیز بک ہی نہیں رہی تو آپ نے لازمی اس کو ایکسپائر ہونے پہ ہی اس کو واپس کرنا ہے آپ اس کو پہلے ہی واپس کریں آپ اس کا ایک ڈبا رکھ لیں ایٹم پوری کریں اپنے پاس آپ اس کی نو دس جو اضافی باکسز پڑے ہوئے آپ کے پاس یا اس کی ڈبیاں پڑی ہوئے ہیں اس کو نہ رکھیں اپنے پاس وہ واپس کریں سر دوبارہ شیئر کیجئے گا شیئر کیجئے گا تو ہم نے اس انونٹری مینجمنٹ سے بہت سارے فیادے اٹھانے ہیں اور یہ فائدے پیسوں کے فائدے ہیں اور اس کے علاوہ یہ آپ کی پروفیشنل ازم کو امپروف کرے گا یہ بات کہ جی آپ نے اپنی جو فرمیسی یا میڈیکل سٹور ہے اس کو آپ نے کیسے بکر انداز میں چلانا ہے تو سٹاک کنٹرول ہم کیسے کریں گے منیٹرنگ اینڈ مینٹیننگ آپٹیمل انیونٹری آپٹیمل کا میں نے بتایا ہے مناسب یہ اردو میں ہم اس کو کہیں گے آپٹیمل انیونٹری لیولز تو آوائیڈ سٹاک آؤٹس یعنی کہ سٹاک آؤٹس کو کہتے ہیں انسفیشن سٹاک اور اوور سٹاکنگ کو کہتے ہیں ایکسیس سٹاک یہ میں نے آپ کو دونوں باتیں مثال سے سمجھا دی ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس اگر کوئی بھی چیز زیادہ مقدار میں پڑی ہے تو اس کو ہم کہیں گے اوور سٹاکنگ اور اگر آپ کے پاس چیز آئی وہ فٹا فٹا بگ گئی اب اگلے اسی ٹھیک اس سے دس منٹ کے بعد دیکھ گیا کسٹمر آیا اس نے میں وہی چیز مانگی آپ کے پاس نہیں پڑی بیٹنوویٹ کریم ہے آپ کے پاس پانچ پیس پڑے تھے وہ نکل گئی ایک بندہ پانچوں ہی لے گیا ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑی کھر بعد کسٹمر آیا آپ نے کہا یار نہیں ہے سوری وہ تو کسٹمر لے گیا تو وہ جو سوری والا ورڈ ہے وہ آپ کا انمنٹری منیجمنٹ کنٹرول کرے گا آپ کو شرمندہ ہونے سے بچائے گا آپ کو اندازہ نہیں ہے اور بلکہ ان لوگوں کو باقی بخوبی اندازہ ہے جو کہ ابھی اس وقت میڈیکل سٹوروں کا بزنس کر رہے ہیں فارمیسیز کے اوپر جا رہے ہیں ان کو بہت پتہ ہے کہ شرمندی کتنی زیادہ ہوتی ہے جب ایک چیز سٹاک میں سے اچانک ختم ہو جاتی اور اگلا کسٹمر آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی کہ بادے جی آرڈر فلفلمنٹ ہم ٹائملی اور ایفیشنٹ وے میں اپنے کسٹمرز کی امیدوں کو پورا کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کسٹمر آیا آپ نے اپنے سٹاف کو یہ کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی دوا پوچھنے آتا ہے کسٹمر اور وہ آپ کے پاس نہیں ہوتی تو آپ نے اس کو باؤنسنگ والے ریجسٹر میں نوٹ کرنا ہے باؤنسنگ والی نوٹ باؤنسنگ والی نوٹ بک میں یا باؤنسنگ والے ریجسٹر میں یا ایک صفحے کے اوپر نوٹ کر لینا ہے ہم وہ اس کو آج رات کو ہی منگوا لیں گے ٹھیک ہے جی آپ نے اپنے سٹاف کو یہ کہا ہوا ہے لیکن سٹاف کیونکہ آپ سے سیلری لے رہے تو کسٹمر آیا اس نے اس سے دوائی پوچھی کہ یار آپ کے پاس خلاں دوائی مثال کے طور پر آپ کے پاس فروبن ایس آر آپ کے پاس جو سٹاف ہے اوپر نوٹ ڈاؤن کرے شاہ اب شاہ اب اگر میں اس سے اس کا کسٹمر کا اگر میں یہ نہیں کر سکتا تو میں کسٹمر کا موبائل نمبر لوں گا اور میں اس کے گھر کا ایڈریس بھی لوں گا یا میں اسے کہوں گا سر یہ میرا نمبر ہے اس پر آپ اپنے گھر میں جا کے اپنی گھر کی لوکیشن بھیجیں میں آپ کو ہوم ڈلیوری فری آف کاسٹ یہ دوا تھوڑی دیر تک گھر پہنچا دوں گا تو جناب آپ ذرا دیکھیں تو سی کہ آپ کی انوینٹری منجز کرنے کا جو لیول ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو آئٹم ختم بھی نہیں ہونے دنی آپ نے اس کو پکا اپنے نوٹ کر لینا اس سسٹم کے اندر اور آپ نے اس کو فریقوینٹلی جو ہے نا وہ منگواتے رہنا یہ جی گرین سکرین جو ہے نا وہ مجھے مسئلہ کر رہی ہے تھوڑا سا تو بارال میں کوشش کر رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ یہ متاثر کرتی ہے چیزوں کو ایک منٹ بول کریں جیتو جیتو are you guys with me chat کے اندر بتائیں are you guys with me chat میں بتائیں ذرا اچھا جی کیا آپ لوگ بتائیں ذرا بتائیں میں ایک phone لے لوں جی سٹوڈنٹس تو کیا آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ رہی ہے بتائیں میسیج کے اندر چیٹ کے اندر بتائیں ذرا آپ کو یہ لیکچر کیسا لگ رہا ہے اور کیا آپ کو زندگی میں اس کا فائدہ ہوگا کیا میں جو ایکزیمپلز کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہا ہوں practically آپ اس کو implement کر پائیں گے جی مجھے مختلف میسیجز آ رہے ہیں اور سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو سمجھ آ رہی ہے اور آواز بھی کچھ تھوڑی سی آواز کے اندر مسئلہ آ رہا ہے لیکن ہم اس کو بھی improve کر لیں گے دیکھیں آن لائن لیکسر کے اندر کچھ barriers ہوتے ہیں اور ان barriers میں سے ایک barrier جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو technology کا equipment استعمال ہو رہا ہوتا ہے وہ up to the mark نہیں ہوتا اور آپ کے اور میرے ملک میں ہمارے پیارے ملک میں invent یہ جو internet کا جو issue ہے وہ بھی کوئی اتنا بہتر طریقے سے اس کو نہیں کر پاتے تو آپ کی end سے بھی internet کا link down ہو سکتا ہے میرے end سے بھی internet کا link down ہو سکتا ہے تو آپ نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے ہم نے اس کو lecture کو بڑے اچھے طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے کبھی کبار جب آواز میں مسئلہ آئے تو اس کو تھوڑا beer بھی کرنا ہے کیونکہ یہ دونوں end سے بھی ہو سکتا ہے میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے lecture deliver ہو سکے اچھا جی تو جناب demand for costing ہو گئی stock control بھی ہو گیا order fulfillment بھی ہو گئی cost control cost control کریں گے ہم ان سے inventory and stock management سے آپ کے ہم نے پیسے بچانے یہ ہمارا mission ہے آپ نے اپنے پیسے بچانے ہیں اور آپ نے ان سے اگلا medical store کھولنا ہے آپ نے ایک medical store میں جو پیسے پھسائے ہوئے ہیں میرا اور آپ کا یہ مقصد ہے کہ ہم نے وہاں سے فضول پیسہ جو block کیا ہوئے ہم اس کو اٹھائیں نکالیں اور اگلا medical store کھولیں تو یہ آپ کا اور میرا mission ہے ٹھیک ہے جی تو میرا خیال ہے کہ ہم اس mission میں کامیاب ہو جائیں گے بالکل ہو جائیں گے اور یہ ہم کیسے ہوں گے ہم اپنی cost کو کنٹرول کریں گے ہم inventory holding cost اپنی کم کریں گے ہم storage کی cost کم کریں گے ہم insurance کی cost کم کریں گے ہمارے ملک میں insurance کا ویسے ریواج تو نہیں ہے لیکن یہ لکھا ہوا ہے اور اس کے لیوہ obsoles کو handle کریں گے اور maximizing inventory turnover and profitability ہم maximizing کریں گے inventory کے turnover کو اور profitability کو inventory turnover کیا ہوتا ہے یہ بڑی ہم بات ہے inventory turnover یہ ہے کہ آپ نے لگاتار چیز کو بیچتے جانا ہے چیز کو بیچتے جانا ہے کیونکہ آپ کو percentage مل رہی ہے چیز بیچ بیچ آپ کی میرا خیال ہے 14 15% profit ہوتا ہے یعنی کہ retailer کا اور distributor کا کو بیچنا ہے تو آپ کی percentage بڑھنی ہے آمدنی کی اب یہ objectives complete ہو گئے ہیں اب ہم types of inventory کے اوپر چلے جاتے ہیں یہ ایک دفعہ سلائیڈ پیشے کیجئے گا یہ سلائیڈ ایک دفعہ پیشے کیجئے گا ہاں جی یہ یہاں پہ میں ایک دو terms جو ہے نا وہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں inventory turn over کا مطلب یہ کہ آپ نے چیزیں بیچتے جانا ہے اور آپ نے اپنی اس میں حصہ لیتے جانا ہے اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے ایک سال میں جو آپ کے ملک میں دوائیوں کی قیمتیں بڑی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے اس میں profit نہیں ہوا ہوگا پہلے آپ کو دس ہزار روپے کی سیل پہ پندرہ سو روپے بچتا تھا کتنا بچتا تھا پندرہ سو روپے دس ہزار کی سیل پہ پہ پندرہ سو روپے بچتا تھا اگر میں کہیں پہ کوئی information میں لیگ کر رہا ہوں یا information گڑھ فلوینسی میں کبھی کبھار slip آف ٹنگ ہو جاتا ہے تو دس ہزار کے پیچھے میرا خیال ہے کہ آپ کو پندرہ سو روپے بچتا ہے آپ کی آج کی سیل ہے یہ آج سے ایک سال پہلے کی بات ہے لیکن اب وہی سیل ہو رہی ہے آپ کی بیس ہزار تو جناب آپ کو تین ہزار پہ بچ رہ ہے آپ کو پندرہ سو نہیں بچ رہ آپ کو تین ہزار پہ بچ رہ ہے کیونکہ دوا کی قیمت بڑھ گئی ہے سیل وہی ہے کسٹمر بھی وہی ہے لیکن دوا کی قیمت بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو آمدنی آپ کی آمدنی بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ جناب اس کو کہیں گے اور اس کے بعد آپ کی جو پروفٹ ہے وہ بڑھ گیا ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے نا وہ یہاں پہ میں نے یہ دو جی دو آپ کو بتائیں اب آگے چلتے ہیں سر آگے کیجئے گا ٹائپس آف انونٹری ہاں جی انونٹری کتنی طرح کی ہوتی ہے اب ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں تو اب ہم بنیادی کنسپٹ سمجھنے لگے ہیں یہ جو میں اب آپ کو یہ سب ٹاپک پڑھاؤں گا یہ سب ٹاپک خالی میڈیکل سٹور اور فارمیسی کے لیے نہیں ہے یہ آپ کی زندگی میں جتنی بھی طرح کا خام مال یا پرادکٹ آئے گا یہ سب کے اوپر یہ ٹائپس فٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے انونٹری میں جو آپ کی پہلی قسم ہوتی ہے وہ را میٹیریل میں نے آپ کو بولا آپ کو عدویات کی مالک ملتے ہیں آپ کی فیکٹری میں را میٹیریل کے ٹرک آئیں گے مثال کے طور کے آپ کے پاس پینیڈال گولی بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس پیرا سٹا مول سالٹ آئے گا پھر آپ کے پاس بائنڈر آئے گا اس کے لیوی گیٹنگ ایجنٹ آئے گا پھر آپ مثال کے طور پہ آج آپ نے دس کلو گولیاں بنانی ہے پیرا سٹا مول کی اب اچانک سے آپ پتا چلا کہ آپ کے پاس باقی ساری چیزیں ہیں لیکن سٹار چاپ کے پاس نہیں ہے وہ اچانک ختم ہوئی تھی تو جناب آج کی دیٹ کی جو آپ کی پیرا سٹا مول بجلی استعمال ہوئی سارے ریسورسز استعمال ہوئے لیکن وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکے صرف آپ انوینٹری کو منج نہیں کر سکے چونکہ را مٹیریل بھی ایک انوینٹری تو اب آپ نے کیا سمجھنا ہے جو بیسک مٹیریل ہوتے ہیں جو کسی بھی چیز کو بنانے میں استعمال ہوتے ہیں وہ بھی انوینٹری ہی ہیں را مٹیریل ہیں اب آپ میڈیکل سٹور یا فارمیسی والے ہیں یہاں پہ را مٹیریل کیا ہو سکتا ہے میرے خیال میں آپ یہاں پہ را مٹیریل اپنے شاپنگ بیگز کو کنسیڈر کر سکتے جو شاپنگ بیگز ہیں جن میں پیکجنگ مٹیریل جس کو آپ کہتے ہیں یا شاپر جس میں آپ ڈال کے دے سکتے ہیں لیکن اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے فارمیسی یا میڈیکل سٹور کے لیے اس کی را مٹیریل اس کی وہ اتنی نہیں ہے جتنی فیکٹری کی مد میں میں اگزیمپل کے ساتھ سمجھائی اس کے بعد اگلی ٹائپ ہے ورک تھی یہ ایک دفعہ زرا جنی پروڈکشن پروسس میں استعمال ہو رہی ہوتی لیکن یٹ کمپلیٹر نہیں ہوتی وہ بھی آپ کی ان کو ورک ان پراغرس کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے پیرا سٹا مول ٹیبلٹس کیوں ہیں یا آپ بروفن سیرپ آپ ٹیار کر رہے جی آپ نے سو لیٹر لیٹروں میں بات ہونی ہے جب آپ فیکٹری میں بات کرتے ہیں تو لیٹرز اور کلو گرامز کے اندر بات ہوتی اور ٹنز میں بات ہوتی ہے تو جناب آپ نے ایک سو لیٹر مثال کے طور پر بروفن سیرف کیار کرنا ہے تو آپ نے ساری چیزیں ایک بڑے ٹینک میں مکس کرنا ہے اب جو چیزیں مکس ہوئی پڑی ہیں وہ بھی آپ کی انوینٹری ہیں اب آپ کا ایک سٹاف آیا اس نے چپکے سے اس میں سے دس لیٹر یعنی کہ سو لیٹر میں سے صرف دس لیٹر چپکے سے نکالا ٹینک کی ٹوٹی کھولی اس میں سے دس لیٹر نکالا اور لے کے بھاگ گیا یا اس نے سائٹ پہ کر دیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بھی آپ کی انوینٹری ہے وہ ورک ان پراغرس ہے ابھی وہ چھوٹی باٹلز میں 120 مل یا 240 مل میں پیک نہیں ہوا لیکن وہ آپ کی اس پر پیسے لگے ہوئے آپ کا وہ ورک ان پراغرس ہے تو آپ نے اس کو بھی انوینٹری اس کو بھی انوینٹری کنسیڈر کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ ہی پہ ہم ٹھیک ہے جی 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 ٹھیک ہے جی